اسلام علیکم استخارے کے متعلق بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں اور استخارے کا جو مفہوم آج لیا جا رہا ہے دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے استخارہ کی حقیقت کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ذرا غور سے سنییں گا استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہیں کہ استخارہ کرنا ہے آپ سوئیں گے تو خواب میں کوئی سبز رنگ کی چیز نظر آئے گی یا کوئی اور معاملہ آپ کو نظر آئے گا نہیں استخارے میں ہاں ناغ میں بھی جواب نہیں ملتا استخارے کا ہاں ناغ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یس نو سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم استخارہ کرتے ہیں شادی کب ہوگی کہاں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارے کے لئے کاروبار میری جوب لگے گی یا نہیں لگے گی کب لگے گی اس چیز کا بھی استخارے سے تعلق نہیں ہے کاروبار کیسا ہوگا اس کا بھی استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی ہم استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں سے استخارہ کروا رہے ہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا استخارہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے استخارہ کی دعا اگر آپ پڑھیں خود کوشش کریں کہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دعا کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ کام آپ عالمون غیر غیب جانتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں کر دیں اس میں آسانی عطا فرما دیں اور اگر یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں تو جب یہ آپ دعا کرتے ہیں تو اپنا کام اپنا جو ارادہ آپ نے بنایا ہے جس کام کے لئے وہ آپ اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملتا ہے جیسے کہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ کو ان کے فیملی میں کوئی لڑائی نظر آ جائے گی کوئی حقیقت کھل جائے گی آپ کو چاہیے کہ ادھر سے دور ہو جائیں اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو اچھی چیزیں آپ کے سامنے اشارے کے دور پر آئیں گی انہیں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں رشتے کو کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اس سخارہ اللہ سے ایک دعا ہے اس سخارہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا پھر جواب آ جائے گا تو اس طرح بڑے لوگ وہم کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنی من مرضی کے خواب وہ دیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہے اس سخارے میں اور جو ہمارے کرنے والی اسائنمنٹ ہوتی جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسے مجھے جی فون آتے ہیں کہ جی ہم نے رشتہ کیا اس سخارہ بھی کیا تھا لیکن جو ہے وہ لڑکا سائی نہیں نکلا وہ نشہ کرتا ہے وہ یہ معاملہ آتا ہے اپنا جو کرنے والا کام ہے وہ آپ نے کرنا نہیں اور اس سخارے کا غلط مطلب لے کے آپ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ آپ نے نہ لڑکے کو دیکھا نہ اس کے کام آپ نے دیکھے نہ اس کے دوستوں سے ملے نہ رشتہ داروں سے ملے نہ اس کے بہن بھائیوں سے ملے نہ اس فیملی کو آپ نے دیکھا تو پھر آپ کو بعد میں سرپرائز ملنا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے یا اس کی شادی ہوئی ہے یا اس کے بچے ہیں تو پہلے برائے مہربانی آپ مطلب وظیفے بھی کریں دعا بھی کریں سارا کچھ کریں لیکن یہ کہ جو آپ کے کرنے والا کام ہے پہلے وہ کریں اور اپنا معاملہ اللہ کی سفرد کر دیں یہ اس تخارہ ہے اور دعا کریں یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ روحانیت سیکھیں مراقبے کا علم حاصل کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو مزید آسان بنا سکیں کسی کے محتاج نہ ہوا خود یہ چیزیں آسل کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے آپ اس کا استخارہ کریں وہ کبھی تصویر پکڑ لیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں آپ کس مطلب کس طرح سے ان چیزوں پر آپ بلیب کر سکتے ہیں جبکہ استخارہ تو صرف ایک دعا ہے آپ خود اپنے اندر وہ پوٹینچل وہ حمد پیدا کریں اور اپنے دماغ کا استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو سے زائد مرتبہ کام آٹومیٹیکل ہی ہو جائے آپ بہت بڑے فرشتے ہیں بہت بڑے ولیولہ ہیں اور یہ آپ گمان کرتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو پتا چل جائے گی ایسے نہیں اپنی محنت کریں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو اشارے دیں گے وہ اس کام کی طرف آپ چلے جائیں تو اس میں اگر مزید کوئی بات کوئی پوچھنی ہو تو آپ اس میں کومنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے جو کورسز یا آن لائن اگر وہ کرنے ہو تو اب رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ